اسلام علیکم دوستو کیا حال یقیناً آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج میں بنا رہی ہوں لال مسور کی دال بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنائیں گی تو آپ کو بہت اچھی لگے گی تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے اور یہ مسور کی دال آپ دیکھیں یہ میں نے کوکر میں بنایا ہے اور کوکر میں بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ گلیوی بھی ہے بہت ہی گلی ہے ٹیسٹی ہے گلیوی ہے اور ثابت ثابت بھی ہے دیکھیں یہ ثابت آپ کو دانی نظر آئے ہیں میں کوکر میں بناتی ہوں کیونکہ مجھے کوکر کی پسند آتی ہے اور کوکر میں بہت اچھی بنتی ہے لیکن اگر زیادہ گل جائے تو یہی دال بلکل آپ کا کھانے کا موڈ نہیں ہوگا اگر زیادہ گلیوی بن جائے گی تو کوکر کی دال آپ کو بلکل بھی پسند نہیں آئے گی لیکن جس طرح سے میں بناتی ہوں آپ میرے طریقے سے میرا طریقہ فالو کریں گی تو آپ کی دال بھی بہت اچھی بنے گی ٹھیک ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے اور کیا کیا طریقے سے کس طریقے سے میں بناتی ہوں آپ میرے طریقے سے بنائیں ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں لال مسور کی ڈال بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے جنہیں لیا ہے ایک کپ لال مسور کی ڈال لیا ہے یہ ریڈ مسور کی ڈال ہے اور اس میں میں ایڈ کرتی ہوں کورٹر کپ مونگ کی ڈال ان دونوں کو مکس کروں گی اچھے سے واش کروں گی پھر کوکر میں ڈال کے چڑھاؤں گی اور کچھ مسالے ہیں وہ بھی میں ایڈ کروں گی مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میرے پاس ہے سالٹ ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ترمانک پاورڈر ہے اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے بس اس کو واش کر کے ان تینوں مسالوں کے ساتھ میں چڑھا دوں گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ڈالنے کے بعد میں ککر میں بنا رہی ہوں حالانکہ یہ دال بہت جلدی گل جاتی ہے میں ککر میں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے ککر کی دال بہت پسند ہے گھر میں ہمارے سب کو پسند ہے لیکن اگر ککر میں زیادہ گل جائے گی تو وہ بلکل بہت بری بنے گی ہمیں زیادہ نہیں گلانا بلکل دو منٹ دو منٹ سیٹی بجھنے کے بعد دو منٹ جب سیٹی بجھنے لگے تو بس دو منٹ ہمیں پکھانا ہے ککر بند کر دینا بلکہ چولے سے ہٹا لیں ٹھیک ہے اب میں اس کو بند کرتی ہوں اس کو میں نے پریشر لگا دیا ہے یہ سیٹی بجھنے کے بعد صرف دو منٹ ہمیں پکانا ہے دیکھیں دال ہماری پک گئی ہے اور اس کو ہمیں اتنا دلانا دیکھیں یہ ملکل ثابت ثابت ہے نا دو منٹ میں نے آپ سے کھات یہ دیکھیں ثابت ہے بھی ملکل میش نہیں ہوئی بس ککر میں اگر پکائیں تو آپ اتنے ہی گلہ ہیں دو منٹ بس اس کے بعد پانی ایڈ کریں جتنا پانی آپ کو ڈالنا ہے اس میں جیسے گھوٹتے ہیں گھوٹنے اٹھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سالٹ وغیرہ آپ ٹیسٹ کر لیں فلیم آن کر دیتی ہوں اور گرین چلی اور ہری دھنیا ڈال کے اس کو ایک دو بوائل آنے دوں گی ٹھیک ہے تڑکہ اس کے بعد لگے گا چلی اگر یہ والی ہے نا آپ کے پاس چھوٹی والی تو بیسٹ ہے اچھی ہے اس کو میں نے بیچ سے وہ کر لیا ہے کٹ کر لیا ہے اور ورنہ پھر یہ بڑی والی ڈال دیں اٹھیک ہے میرے اٹھ کر دی ہے گرین چلی اب اس کو میں خوڑا سا اس کو چلا دیتی ہوں بوائل آنے دوں دو چار بوائل آ جائے پھر اس کے بعد میں اس میں ہری دھنیا کو آٹ کروں گی اس میں میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے ہری دھنیا اٹھ کر دی ہے اٹھ کرنے کے بعد اس کو ایک دو بوائل آئے دیکھیں ابھی بلکل یہ پانی الگ اور دال الگ بلکل بھی نہیں میکس ہو گیا نا کتنے اچھے تھے اور اس میں گرین چلی کی اور ہری دھنیا کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو آپ ضرور اٹھ کیجئے گا اور ٹیمارٹر وغیرہ بلکل اٹھ کرنے کی ضرورتی جتنے سمپل طریقے سے بنائیں گے نا دال اتنی اچھی ٹیسٹی ہے دال بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اوائل سے اس کا تڑکہ بنا رہی ٹھیک ہے تڑکے کے لئے میں نے یہ ہے کٹ کیا ہے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے تین ریڈ بٹن ریڈ چلی لیا ہے اور دو کلو لسن لیا ہے اس کو کٹ کر لیا یہ اٹ کر دوں گی کڑی لیڈ ایک سٹک لیا ہے اس کو کڑی لیڈ اس کے پتے نکال کے یہ اٹ کر دوں گی کڑی لیو کڑی لیو آپ ڈالیں گی جو آپ کہتے ہیں اس کو کڑی پتہ تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے دیکھیں یہ بہت اچھے سے بن گیا ہے ہمارا اس کو میں اٹ کر دے سکی بہت ہی مزیدار سی اور بہت اچھی بہت ٹیسٹی یہ دال ہے کڑی پتے سے تو اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے مسور کی دال بن گئی ہے میں نے اسے ڈی شاوٹ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار سی بنی ہے یہ لال مسور کی دال آپ اسے پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی اور بہت اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ